اسلام علیکم ایوری ون ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی ویڈیو جس میں میں آپ کو شروع کروں گی لون کے ڈریسز کے ڈیزائن یہ میں نے ڈریسز بچوں کے بنائے لیکن آپ یہ بڑھوں کے بھی بنا سکتے ہیں اس میں میں نے بہت ہی سیمپل شٹل لیسز کا یوز کی ہے ان کی لک کو انہینس کرنے کے لیے میں نے اس پہ سیمپل لیسز کا یوز کی ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ڈریسز یہ یلو کلر کا ٹوپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے چونٹس والا ٹاپ بنایا ہے اس کا فیبرک کچھ ڈوڑیا ٹائپ کا ہے جس میں ڈوری اس کا فیبرک یہ تقریبا مجھے سکس ہندر روپیز یاد ملا ہے اور اس کا فیبرک میں آپ کو نزدیک سے دکھاتی چلوں تو اس میں ڈوری سی گزری ہوئی ہے اور اس پہ شیٹر لیسز میں نے اس طریقے سے یوز کی ہے اور جہاں جہاں جوائن چونٹس لگائی ہیں وہاں وہاں میں نے جوائنٹ لیسز یوز کی ہے درمیان میں میں نے سلٹ اوپن رکھتے ہوئے درمیان میں میں نے پرل کا یوز کیا ہے یہ اس کا نیک لائن ہے اور اس کو میں نے سلیو لیسز بنایا ہے کیونکہ بچوں پہ گرمیوں میں زیادہ جب فراک بنائی جائے تو اس پہ زیادہ سلیو لمبے رکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اور یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھاتی چلوں اس کا نیک لائن آپ یہ نیک لائن کسی بھی اپنے بڑے گرتے پر بڑے کسی بھی ڈریس پر بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے شورٹ ٹراؤزر ٹراؤزر کو میں نے سیمپل رکھا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد میں آپ کو ڈریس شو کرتی چلوں یہ ڈریس بہت ہی خوبصورت تیار ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کوئی بھی برینڈ آپ کسی بھی برینڈ کا ڈریس لیں گے تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن ڈوری کا یوز زیادہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کا فیشن پھر سے آ گیا ہے گولڈن گوٹا گولڈن ڈوری چپٹی ڈوری ان چیزوں کا فیشن دوبارہ سے یوز ہونے میں آ گیا ہے تو یہ اس کا اوورال لک ہے جو میں نے جس طرح جس طریقے سے میں نے گولڈن چپٹی ڈوری یوز کیا ہے اسی کو میں نے تیار کرتے ہو اس کا گولڈن راؤنڈ نیک لائن تیار کیا ہے اور یہ اس کا نیک لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ٹرپل ٹائم یوز کیا اور یہ اس کا بارڈر میں آپ کو دکھاتی چلوں نزدیک سے یہ اس کا بارڈر ہے جو میں نے شاڈ کے نیچے دامن پہ یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ شرارہ میں نے اس کے ساتھ شرارہ بنایا ہے لیکن شرارہ ایک سٹیپ پالا نہیں شرارہ دو سٹیپ پالا بنایا ہے کیونکہ آج کل میں نے کسی برینڈ میں دیکھا تھا وہاں پہ ایک سٹیپ پالا شرارہ نہیں دو سٹیپ پالا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ بچوں کے لیے بنایا جائے کیونکہ بچوں پہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہ شرٹ کے ساتھ میں نے شرارہ تیار کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس شرارے پہ جہاں جہاں جوائن کیا جا رہا تھا وہاں وہاں میں نے گولڈن پٹی یوز کی ہے وہی گولڈن ڈوری یوز کی ہے اور اس کے بعد جو میں آپ کو ڈرس شو کرنے والی ہوں اس ڈرس کو یہ ڈرس بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اوورال یہ کہ اس پہ جب گولڈن ڈوری میں نے یوز کی ہے گولڈن کا ٹچ یوز کی ہے تو یہ پہلے سے ہی اس پہ گولڈن ٹچ تھا تو اس کا نکھار زیادہ آ گیا اس کی گریس زیادہ بن گئی اور اس پہ میں نے یہ جکارٹ کا فیبرک ہے لون کا تقریباً ٹونٹی ٹو ہنڈر میں مجھے اس کا ڈرس ملا ہے یہ اس کا نیک لائن ہے اور درمیان سے میں نے کٹ کرتے ہوئی اوپن اس کے اندر میں نے سموسا لیس یوز کی اور سائیڈوں پہ وہی زیگ زیگ ڈوری کے تھرو میں نے اس کے اوپن چاکوں پہ یوز کی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا نزدیک سے بارڈر کس طریقے سے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو تیار کیا اور یہ اس کا نزدیک سے میں آپ کو نیک لائن دکھاتی چلوں اور اس کے پانچے میں نے سمپل رکھے ہیں بس سمپل چپٹی دوری کو ٹرپل ٹائم بھیوز کی ہے کیونکہ شارٹ اس کا کافی ہیوی ہو گیا تھا آل ریڈی بھی وہ ایسے جکارٹ کا پرنٹ تھا تو بچوں کے لیے زیادہ ہیوی اس سے اچھا نہیں لگتا تو یہ اس کا اوورال لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے اپنے ٹیلر کو دے سکتے ہیں اور سیم ایسا ڈریس آپ اپنا کسی بھی بڑے تھری پیس لون کے ڈریس پر بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو شو کرتی چلوں اسی کے ساتھ کا چھوٹا سا منی کرتا جس پہ میں نے گولڈن لیس یوز کی ہے وہی گولڈن زگزگ ڈوری اور گولڈن چپٹا ڈوری یوز کی گئی اس پہ ترچے پہلے سے نشان لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان پہ ترچہ ڈیزائن تھا اسی کو میں نے دو دو سٹپ چھوڑ کے میں نے اس پہ یہ گولڈن چپٹا ڈوری یوز کی ہے درمیان سے اپن کرتے ہوئے میں نے اس پہ سموسا لیس کو یوز کیا ہے یہ اس کا اوورال لک ہے اور یہ ہے اس کا نیک لائن نیک لائن پہ میں نے سیمپل زگزگ ڈوری یوز کی ہے اس کے سلیوز تھوڑے سے سٹائش رکھے ہیں چونٹسالے بنا کے ان پہ میں نے اس طرح اس کو لیسیز کو یوز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا سکرین چھوڑ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد والا ڈیزائن آپ کو شو کرتی چلوں یہ ڈیزائن بہت ہی یونیک ہے اس سارے ڈیزائن پہ میں نے صرف جوائنٹ لیس یوز کی ہے لیکن جوائنٹ لیس کو سائیڈوں پہ میں نے اس طرح یوز کیا ہے کہ اس کو کٹ کر لیا تھا اس کے سائیڈ سے جو جوائنٹ والی لیس جو سمپل لائن کٹ کی گئی تھی وہ میں نے اس کے نیک لائن پہ یوز کر لی تھی خیر اس کو جوائنٹ لیس کو میں نے کٹ کر کے سائیڈوں پہ کس طریقے سے یوز کیا اور درمیان میں میں نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن اس کو اس طریقے سے بنایا یہاں یوز کیا ہے اور وہ جو کٹ کیا ہوا جوائنٹ لیس کے سائیڈ سے جو نکلا تھا وہی لیس میں نے گلے پہ سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کر دی اور جوائنٹ لیس کے نیچے میں نے کپڑا یوز کی ہے تاکہ انر نظر نہ آئی یہ اس کی اور میں اس کی نیک لائن آپ کو دکھوارہ دکھاتی چلوں اس پہ میں نے وہی جوائنٹ لیس کو کٹ کر کے فور ٹائم یوز کر کے دوبارہ سے وہی جوائنٹ لیس کو جو سیمپل لیس بنائی تھی وہ میں نے یوز کر لی تو آپ یہ ڈیزائن کسی بھی بڑے کرتے پہ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی نیٹ بنا تھا اور بہت ہی زیادہ سٹائلش لگ رہا تھا آپ اس کو بند بھی بنا سکتے ہیں اور فراغ بھی اس کا فیبرک کچھ ڈوریا ٹائپ تھا یہ بھی مجھے سکس انڈر روپیز یارڈ ملا اور یہ اس کی اوورال لکھ ہے اچھا اس کے بعد والا ڈریس جو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بہت ہی پیارا ہے پہلے تو یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ یہ بہت ہی سمپل سا فیبرک تھا اس کے ساتھ مجھے لیس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن بائی لکھ مجھے اس کے ساتھ یہ لیس اچھی لگ گئی جس کو میں نے سوچا کیوں نہ اس طرح سے یوز کیا جائے تو اس لیس کو میں نے اول تو سب سے پہلے نیک لائن پہ یوز کیا وی شیپ میں نیک لائن بنائی اور گولڈن چپٹا ڈوری کو اسی طرح میں نے جو کور شیپ میں بناتے ہوئے کرتہ سٹائل میں اس طرح یوز کیا اور یہ جو یہ جو لیس تھی یہ میں نے فٹنگ سے اوورال یوز کیا اور دوسری فٹنگ تک میں نے اس کو یوز کیا یہ دیکھیں یہ اس کا اوورال لکھ ہے اور آپ اس کو کسی بھی اپنے بڑے کرتے پر بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت ہی سمپل سا تھا اور کیجول سا تھا اس کے بعد میں آپ کو شو کرتی چلوں بہت ہی پیارا فروگ کا ڈیزائن یہ اسی کرتے کے ساتھ کا بچا ہوا کپڑا تھا جو اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن میں چاہ رہی تھی کسی نہ کسی کام میں آ جائے تو اس کے ساتھ پھر میں نے گرین نیٹ کا یوز کیا اور ساتھ میں وائٹ لیس اور جوائنٹ لیس یوز کی ہے اور جہاں پہ پیٹی تھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں میں نے جوائنٹ لیس کا یوز کیا ہے اور اس کے اوپر نیٹ کا فیبرک یوز کرتے ہیں میں نے سمپل شٹل وائٹ لیس یوز کر لی تو یہ ہے اس کا اوورال لکھ یہ فروگ بہت ہی گریس فل لگ رہا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ نیٹ بنا تھا اس کے بعد میں آپ کو شو کرتی چلوں ایک بہت ہی پیارا ٹو پیس ٹریس ہے جس کا جو فلورل پرنٹ میں تھا اور جس کو میں نے اس طریقے سے یہ زلبری برینڈ کا ڈریس ہے اور یہ تقریبا مجھے نائنٹین نائنٹی روپیز کا ملا اور یہ اس کا گیون بورڈر تھا جو زلبری کے ڈریس کے سائیڈ پہ تھا جس کو میں نے اوپن جیکٹ کی شیپ میں یوز کیا اور سائیڈ میں پیرٹ لیس یوز کرتے ہوئے میں نے اس پہ اس طرح سے یوز کیا اور یہ اس کا نیک لائن ہے جس کو پھر بعد میں ہک کے تھروں آپ ڈری کے تھروں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جوائنٹ کر سکتے ہیں اور درمیان میں میں نے اس کو اس طریقے سے اس کا دامن کا ڈیزائن بنایا اور سب سے پیاری چیز جو اس کے ساتھ بنی وہ اس کا شرارہ کیونکہ آج کل اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے اس شرارے پہ میں نے جہاں جوائنٹ تھا وہاں پہ میں نے پیرٹ لیس یوز کی یہ اس کا اوور آل لک ہے اور یہ ہیں اس کے سلیپ سلیپ پہ میں نے وہی جو گیون بارڈر تھا شرٹ کے ساتھ وہ میں نے یوز کیا تو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو